بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج ہم آپ کی اس پروگرام میں ملاقات جو ہے خواجہ خرم نعیم صاحب جو کہ فرنکفرٹ کے اندر کمیشل کانسلر ہیں ان سے کروائیں گے دیکھ دیں کہ آپ کو کمیشل سے متعلق جو معلومات یہ دفتر یہاں پہ کیا کام کرتا ہے کب سے قائم ہے اور اس کی فیلڈ کیا ہے اس مارے میں ان سے گفتو کریں گے خواہد سب سلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ آپ کب سے یہاں ہیں میں اگست 2017 سے اس اوفیس میں ہوں اس سے پہلے آپ کس فیلڈ میں تھے میں بھی بنیادی طور پر پاکستان کسٹمز کا آفیسر ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو پوسٹنگz ہیں کمیشل کانسل کی پوری دنیا میں گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ایک ایکزیم کے ذریعے مختلف سرسز سے لوگوں کو آفر کر دیئے تو ایکزیم کوالیفائی کرنے کے بعد میں فرنکفرٹ کے لئے سیلیکٹ ہوا تھا تو میں زامباد ائرپورٹ پہ تھا اس سے پہلے آپ کب سے یہ کمرشل ادارہ جو ہے کمرشل کانسلر کا ادارہ یہاں فرنک فرٹ میں قائم ہے اور اس کی مین ذمہ داری ان کے سپورٹ کیا ہے لیکن جی کمرشل کانسلر کا جو ادارہ ہے وہ جرمنی میں بہت پرانا ہے جب بان میں ہماری امبیسی ہوتی تھی اس وقت کمرشل کانسلر بان میں ہوتا تھا جب پھر امبیسی شفٹ ہوئی برلین میں تو کمرشل سیکشن کو ہم نے فرنک فرٹ میں موف کر دیا کیونکہ فرنک فرٹ زیادہ کمرشل اکٹیوٹی ہوتی ہے اور ساتھ قریب ہے باقی شہروں کے جس طرح سے کولون اور نزلڈوف تو یہ اس وقت سے ادھر ہے تقریباً بیس سال سے اوپر ہو گئے اس بات کو اس کی مین ذمہ داری کیا ہے آپ کے ذمہ داری؟ اس میں جی ہمارے جو مختلف کام ہمارے ذمہ ہیں اس میں ایک تو ٹریڈ کا فروغ ہے دونوں طرف سے اور جرمنی میں ایک بہت جو بڑی اکٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہے ٹریڈ فیئرز کی جرمنی پوری دنیا میں مشہور ہے ٹریڈ فیئرز کے لیے تو ہم سالانہ تقریباً دس سے بارہ ٹریڈ فیئرز ایسے ہیں جو کہ کمرشل کانسل جو ہے وہ ہوسٹ کرتا ہے آن بی آف آف پاکستانی کمپنیز ٹی ڈیپ کے ساتھ مل کے تو مین اکٹیوٹی ہماری وہ ہے اس کے بعد پھر ہم اپنے جو ٹریڈ ریسپیوٹ ریسولوشن میں کام کرتے ہیں جرمن کمپنیز کو پاکستان میں کوئی ایشو ہو یا پاکستانی کمپنیز کوئی تر ایشو ہو اور پھر ہمارا جو ہے کچھ ڈپلومیٹک بھی کام ہے جو کہ ہم مختلف جرمن جو ایمپیز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ان کو مختلف ایشوز جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایف ایٹی ایف تھا یا ہمارا جو یہ ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کے فسیلٹی جیسپی پلس کی اس کے لیے کام کرنا دوگوں کو کنونس کرنا یہ سارے ہمارے فرائز میں شامل ہیں یہاں پر اب یہ جیسپی کو لے لیں اس میں کون کون سے آئیٹم ہے جس پر جیسپی نہیں ہے مطلب کسٹم ڈوٹری نہیں ہے ہماری تو جتنا مین ہمارے آپ کو پتہ سکسٹی فائی پرسنٹ تو ٹیکسٹائل ہے جو ایکسپورٹس کا تو وہ تو جیسپی میں کور ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے آئیٹمز تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارے آئیٹمز جیسپی میں کور ہو رہے ہیں تو وہ ہمیں ایک بہت بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو کہ میکسیمم جو ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہے وہ جیسپی میں کور ہو رہے ہیں جیسپی سے کتنا فائدہ ہوا ہوگا پاکستان کی ایکسپورٹ کو جیسپی سے جی ہمیں جو ایسٹیمیٹس ہیں ان کو ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہماری ایکسپورٹ کو فائدہ ہوا ہے پچھلے چار پانچ سال کے دوران تو ایک بڑی اچھی یہ ہماری گروت اس میں ہمیں ملی ہے اور یہ ہر آئیٹم میں ہی صرف ٹیکسٹائل میں ہی ہے یہ جناب باقی آئیٹم میں بھی ہے لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہماری ایکسپورٹ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ تقریبا پندرہ سولہ آئیٹمز پر ہی منصر ہے ہائیم ٹیکسٹائل میسے جیسے کہتے ہیں یا ہائیم ٹیکسٹائل ٹریڈ فیر جو کہ جنری میں فینکفورٹ میں ہوتا ہے تقریبا دو سو تیس پینٹیس کمپنیز ہماری شامل ہوتی ہیں اس میں پاکستان سے یہ ہون ٹیکسٹائلز کے لیے ہے اور تقریبا پچپن کے قریب ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ٹی ڈیپ چھوٹی کمپنیز کو سپانسر کرتا ہے جو کہ ٹوٹلی ہماری کمیشل سیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے علاوہ اسپو ہمارا میونکھ میں ایک بہت بڑا میسے ہے جو کہ سپورٹس گوڈز کے حوالے سے ہے اس میں بھی تقریبا اسی پچاسی پاکستانی کمپنیز شامل ہوتی ہیں اور پھر ہمارے پاس کولند میں کچھ میسے ہیں میڈیکا ہے جس میں سرچکل گوڈز ہوتی ہیں اے پلس اے ہے اور اس کے علاوہ ہمارا انوگا ہے جس میں فوڈ آئیٹمز ہوتے ہیں تو یہ سارے بڑے امپورٹنٹ میسے ہیں ڈومو ٹیکس ہے ہینوور میں جس میں کارپٹس کے حوالے سے ہے فروٹ لوگسٹکہ ہوتا ہے برلن میں جو کہ فروٹس کے حوالے سے ہے تو یہ میجر میسے ہیں اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں جس میں ہم پارٹیسپٹ کرتے ہیں تو یہ جو ٹریڈ فیر ہے اس کا آپ کے فوڈ کا اس میں چاول ہی آتا ہے یا ہمارے دوسرے کو ہم تو خود دالیں چاول ہمارا کافی ہے اس طفعہ جو ہمیں تھوڑا سا اچھا ہوا ہم نے پہلے دو ایک سال میں کافی کہا کہ کوئی نئے پروٹکٹس کو انٹرویوز کیا جائے تو اس سال ہمارے پاس جو آئے لوگ خجوریں بھی تھیں ان کے پاس پھر وہ فروٹ لکسٹکہ میں بھی تھے اور کچھ ڈرائے ہماری جو بیکری آئیٹمز ہیں جیسے رس بسکٹس ہو گئے باکر خانیاں ہو گئیں پراتھے ہو گئے فروزن اس طفعہ لوگ وہ بھی لے کے آئے ہوئے تھے اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب جرمنی میں میسے ہوتا ہے تو وہ صرف جرمن مارکٹ کے لیے نہیں ہوتا وہ پورا گلوبل لیول پہ ہوتا ہے تو بہت سارے آئیٹم جو یہاں پہ ہمارے لوگ لے کے آتے ہیں جرمنی میں نہ بھی اس کا باہر ملے تو آپ کو افریقہ میں یا کسی اور یورپین کنٹری میں باہر مل جاتے ہیں اس وقت جرمنی کا اور پاکستان کا جو ٹریڈ ہے اس کا کیا بیلنس ہے الحمدللہ جی ہمارا جرمنی کا اچھا بیلنس چل رہا ہے ایک جرمنی ان کنٹریز میں ہے جہاں سے پاکستان پالسٹیو ٹریڈ بیلنس چل رہا ہے ہمارا ہر سال ہم تقریباً چار سو سے پانچ سو ملین ڈالر جو ہے وہ جرمنی سے آن کر رہے ہیں ہماری ایکسپورٹ سے ہماری امپورٹ سے جاتا ہے تو اس لیے آہ لاسٹ یر پہ ہم نے کوئی ڈیرڈ بلین ڈالر کے قریب ایکسپورٹ کی تھی تو اس سال کچھ ابھی تک تو بہت اچھا تھا فیبروری تک لیکن اب یہ وارس کی وجہ سے کچھ لگتا ہے مشکلات آئیں گے آگے ہمیں یہ جو ایکسپورٹ کا بیزنس ہے اس کے اندر بڑھانے کے لیے اس کے لیے کوئی سکیم آپ کے پاس یا کوئی بقاعدہ طور پر آپ اس کے لیے کوئی سارا سال ایسی محنت کرتے ہیں پلان بناتے ہیں یا جی اس کے لیے اس میں ایسے ہے ایسے آپ کو میں نے بتایا کہ ایک تو میسیز ہوتے ہیں میسیز ہمارے بہت میجر ایفیکٹ ہے جہاں پہ ہمارا ایکسپورٹر اپنی آئیٹم لے کے باہر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے پھر ہمیں یہ ہے کہ ہم جو ادھر بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے فیرز کرتے ہیں ان کو اپروچ کرتے ہیں بعض دفعہ ہم ادھر ہمارے چیمبر آف کامرز ہیں ان کے ساتھ مل کے پاکستان ڈیو وغیرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے ڈوزلڈ آف میں کیا فرنکفورٹ میں پہلے کیا تھا جس میں ہم پاکستانی پرڈکٹس کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں پاکستان سے پزنسمنٹ بلائے جاتے ہیں پھر کچھ ہمارے پاکستان میں فیرز ہوتے ہیں ایکسپو وغیرہ جہاں سے ہم جرمن بائرز کو پاکستان لے کے جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک ٹوٹل سکین چلتی ہے جرمنی کی کونسی بڑی بڑی کمپنیاں جہاں ہیں وہ اس کو پاکستان میں موجود ہیں پاکستان میں کافی ماشاءاللہ میجر کمپنیز جس طرح سے سیمنس جرمنی پاکستان بننے سے پہلے سے موجود ہے ہیوکسٹ ہے ان کی بی اے ایس ایف ہے اور ان کے اور بھی بہت میجر کمپنیز پاکستان میں پلے کر رہی ہیں مرک ہے جو میڈیسنز کے حوالے سے لیکن اس کے علاوہ کچھ چھوٹی کمپنیز بھی اب پاکستان میں ہم نے جوائنٹ ونچرز کروائے ہیں جس میں ان کی ایک کمپنی ہے جو کہ پاکستان میں سیالکورٹ میں انہیں برطن بنانے کا اپنا ترخانہ لگایا ہوا ہے تو وہاں سے وہ پارٹس بن کے آ رہے ہیں ابھی ایک اور کمپنی کے جوائنٹ ونچر کیا پاکستان میں وہ آٹو پارٹس جو ہیں ربر پارٹس وہ بنوا کے ہوا رہے ہیں پاکستان سے اور فلحال جو اس وقت ہمارا میجر ہے ایک انسان وہ ہے کہ واکس اگن پاکستان میں پرانٹ لگانے کے لیے پلان کر رہی ہے وہاں پہ اس پہ کام چل رہا ہے تھوڑا سلو ہے لیکن ہو رہا ہے تو میجر کمپنیز جو ہے پلیٹ کر رہی ہیں اپنا رول خواہد صاحبہ ہم دیکھتے ہیں کہ جرمن کی بہت زیادہ بہار سرمایہ کاری کرتی ہیں کمپنیز جرمن خود بھی گورمن بھی اپریشیٹ کرتی ہے ان کو کبھی بہار سرمایہ کاری کریں یہاں میں یہ دیکھا ہے کہ شاکرد عزیز صاحب نے بھی سرمایہ کاری کرنس کی نوازیف صاحب نے بھی کی اور بھی کہنا مسکرہ لوگوں نے جو ہمارے وزیراعظم رہی ہر وزیراعظم نے ٹرائی کی کہ سرمایہ کاری کرنس کی جائے لیکن اس طرح ہماری پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جرمن تیار نہیں ہوئے اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں دیکھیں اس میں فانس صاحب سرمایہ کاری کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اور صرف پاکستان نہیں ہے بہت سارے اور کنٹریز بھی آفر کر رہے ہیں سو ٹیکس کے انسینٹیو یا وہ صرف کافی نہیں ہوتے سرمایہ کاری کے لیے ایک جو اوورال انفرسٹرکچر ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے انفرشنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہمارا انفرسٹرکچر کے حوالے سے بہت سارے ایشوز رہے گیس کی شورٹیج رہی بجلی کے پرابلمز رہے تو سرمایہ کار ایسی جگہ پہ سرمایہ کاری تھی کرتے ہوئے تھوڑا سا گبراتا ہے لیکن اب ریسنٹلی جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہ مسائل کافی حد تک حل ہو گئے ہیں اور سرمایہ کاری جیسے ابھی واکس اگن کا میں آپ کو بتا رہا تھا یہ گیا ہے اور چھوٹے ہمارے کچھ کمپنیز ہیں وہ آپ کو بتایا کاروں کے آٹو پارٹس کا ایک کمپنی گئی ہے تو کام شروع ہوا ہے اور پھر یہ ورڈ آف ماؤت ہوتا ہے جب دو چار جرمن کمپنیز جاتی ہیں بات کرتی ہیں تو وہاں سے پھر ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے بجائے اس کے کہ ہم جو بھی ان کو کہیں تو ان کی جب اپنی کمپنی سے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں یہ پک اپ کرے گا رجان دو فیلز ایسی ہیں جن کے اندر بہت دنیا میں سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے اور جن سے فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے ایک ہے آئی ٹی کی اور ایک ہے سیاحت کی اور جو فیلنگ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں پاکستان ابھی تک کوئی خاص پروگرس نہیں دکھا سکا آئی ٹی میں جی بالکل آپ کی بات بجائے ہیں آئی ٹی میں اللہ کا شکر ہے ہماری کافی ایکسپورٹس بڑی ہیں پاکستان سے اب پاکستان کا آئی ٹی کا جو ہے لینڈسکیپ دنیا اس کو جاننا شروع ہو گئی ہے ہمارے ہمسائے میں آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا آئی ٹی جائنٹ بیٹھا تھا تو اس کے سائے سے نکلنا تھوڑا سا محنت طلب کام تھا ایک بدکسپتی ہوئی ہمارے ساتھ ہم نے جو جرمن گورنمنٹ تھی ایک نوروک منسٹری کے ساتھ مل کے ایک پاکستان آئی ٹی ڈے پلان کیا تھا چھبیس مارچ کو ہمبرگ میں جہاں پہ جرمنی کی بڑی کمپنیز اور ہم پاکستان سے بھی انوائٹ کر رہے تھے ہم نے سیکٹری آئی ٹی کو انوائٹ کیا تھا چیرمن نادرہ کو انوائٹ کیا تھا تو وہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں انڈیفینیٹلی پوسٹ مون کرنا پڑا ہے اب وہ دیکھیں جب الاد بیتر ہوتے ہیں تو سپٹمڈ میں یا اکٹوبر میں جس وقت بھی ہوتا ہے تو ہم آئی ٹی کو پرموٹ کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے تو اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیمن آئی ٹی میں بہت کنجائشہ مارکٹ میں لیبر کی اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ینگسٹرز ہمارے پاکستان سے ادھر آ پی رہے ہیں جوبز کے سلسلے میں تو یہ ایک ہمارے ریڈار پہ ہے آئی ٹی میں یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہے ہماری کوشش تھی دوسرا ابھی جو تھا آپ نے سیاحت کی بات کی تو برلن میں ہی ایک فیر ہوتا ہے آئی ٹی بی انٹرنیشنل ٹورزم کے حوالے سے بہت بڑا فیر ہوتا ہے اس طفعہ بہت گیپ کے بعد پی ٹی ڈی سی جو ہے ہمارا پاکستان ٹوزم ڈیولپنٹ کارپریشن اس کا بہت بڑا سٹینڈ ہم نے پلان کیا تھا وہ بھی تیم دن پہلے کینسل ہو گیا فیر ڈیٹ سے کرونا وارس کی وجہ سے اور ہمارا جی پی کا وہاں پہ میشہ سٹینڈ ہوتا ہے اس طفعہ پاکستان کا پورے کا سٹینڈ تھا یہ تھوڑے سے مسائل ہوئے ہیں جو ہماری پلاننگ حراب ہوئی یہ ہمارے اختیار سے باہر تھی یہ چیزیں نہیں all the whole کرونا وارس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے اور ہم بھی یقینر سے متاثر ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا دیکھیں ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں جو فیبری تک تو ہماری ایک سپورٹس بہت اچھی تھی پچھلے سال کے نسبت ہم تقریباً نو پرسنٹ گروت کر رہے تھے اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں جبکہ جرمن ٹیکسٹائل مارکٹ پچھلے ایک سال میں شرنگ کی ہے تو ہماری بہت اچھی گروتی اور ہمارے تینوں جو میجر کمپیٹٹر ہیں وہ تینوں مائنس میں جا رہے تھے جو ہمارے علاقے کے بٹ مارچ کی جو فگرز آئی ہیں اس میں اور اپریل کی کیونکہ اب وہ شروع ہو گیا آپ کو کرونا کے افیکٹ آنے جب امپورٹس ایدھر بند ہو گئی ہیں لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے تو ہماری اپریل کی فگر پچھلے سال سے کوئی ففٹی پرسنٹ پہ ہے امپورٹ کی تو اگر یہ ٹرنڈ چلتا رہا تو اگلے دو تین ماہ میں تو ہمیں ایک اچھا خاصہ لاؤس ہوگا ہم دعا کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کرے آپ کچھ حالات کابو ہوں اور جرمنز اپنی مارکٹس کھولیں تاکہ ہمارا ایک سپورٹ کا سلسطہ دوبارہ شروع ہو جرمنی نے اپنی لیبر کے لیے تروازے کھول دی ہیں پہلے مخصوص ممالک تھے جن سے لوگ یہاں آ سکتا تھے اب وہ کہتے ہیں کسی ملک سے لےاؤ جو بھی پڑھا لکھا آدمی ہے یا جو اس ہنر جانتا ہے اس کو اپگریٹ کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ انڈسٹری فرمارنے لیے ہے جو یہاں کی یونین ہے اس کو اپگریٹ کریں گے تو اس سلسل میں میں دیکھا پاکستان کے اندر بہت زیادہ انفرمیشن کی کمی ہے لوگ بے کنا بے کار پھیڑ رہے ہیں وہاں پر لیکن یہ اور وہ کوالیفائیڈ بھی ہیں لیکن انہیں یہ انفرمیشن نہیں ہے اس معلومے میں حکومت پاکستان کوئی ایسا پلان نہیں بناتی کبھی لوگوں کو انفرمیشن پھلائی جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ یار تھوڑا سا پریٹ کرو اپنے آپ کو اور وہاں چانسز موجود ہیں جامنی میں حفاظ صاحب اس میں ایسا ہے کہ یہ انفرمیشن ہم یہاں سے پاکستان میں پاس کر دیتے ہیں ادھر ہمارا پورا اپنا ایک ڈسیمنیشن کا سلسلہ ہے جو ہماری منسٹریز ہیں اور ہمارے مختلف ادارے ہیں لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی ایک ریکوارمنٹ لینگویج کے حوالے سے ہے کہ ایک لینگویج کا منیمم لیول ضرور آنا چاہیے پاکستان میں ابھی انفرشنیٹلی جرمن لینگویج سیکھنے کی طرح لوگوں کا رجعان اتنا نہیں ہوا جس طرح سے لوگ چائنیز کے کیونکہ چائنیز کا انفرنس بہت زیادہ ہو گیا کچھ ادارے ہیں جب لوگوں نے سیکھنا شروع کیا ہے اور ویساز بھی مل رہے ہیں لیکن اس میں مزید کافی زیادہ کام کرنے کی گنجائش ہے اور اس میں آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ ہمیں پیچھے پاکستان کے اندر جو کام کرنا ہے وہ زیادہ ہے کمرشل کاؤنسل یہاں سے اپنا انپوٹ دے سکتا ہے یہاں سے انفرمیشن پہنچا سکتا ہے لیکن بہت سارے جو کام ہونے والے ہیں وہ پیچھے پاکستان میں ہونے والے ہیں لیکن آپ کو پریشر تم پر رکھنا چاہیے جنرمن لینگویج سیکھنا کوئی ایسا مسئلہ پاکستان میں جگہ جگہ دیکھتا انسٹیٹوٹ کھولے جو لوگ شکھا رہے ہیں بے آئین بے آئینس کرنا آپ کی خود تو اس بات کو آپ کو دیکھیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ انسٹیٹوٹ کھلنا شروع ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آئینس آنا شروع ہوئی ہے لوگوں کو ایک چانس نظر آنا شروع ہوا ہے تو وہ ڈیمانڈ سپلائے والی بات ہے تو اس میں لیکن آپ دیکھیں کہ چھے سے آٹھ مین نہیں ہے ایک سال کا گیپ ضرور آئے گا جب تک لوگ لینگویج کو سیکھتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ بیسک تیسٹ پاس کر سکیں اچھا پاکستان سے اگر کوئی مطلب یہ انٹیوی جائے گا میں کئی لوگ دیکھیں گے اس کو تو اگر کوئی پاکستان سے نوجوان آپ کو اپروچ کرنا چاہے یہاں پہ گائیڈ لائن لینے کے لیے تو کیا کمرشل اداران کی کوئی مدد کر سکے گا جی بلکل ہماری ویب سیٹ موجود ہے کمرشل سیکشن فرنکفرٹ کی آپ وہ بھی گوگل کر سکتے ہیں اور اس پر ہمارے کنٹیکٹ بھی موجود ہیں ای میلز بھی ہیں ٹیل فون نمبرز بھی ہیں اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے وہاں پہ تو آپ کے پاس جرمن امبیسی ہے جرمن امبیسی سے آپ کو بہت اچھی اپنا جو ہے انفرمیشن اس کے اوپر پاکستان میں مجھسر ہو سکتی ہے لیکن جرمن امبیسی کا جو میں نے دیکھا ہے وہ ایک خوف تھا ہے لوگوں کو اپروش کرتے ہوئے پتہ نہیں اسی کیا وجہ ہے حالانکہ ان کی ویب سائٹ دیکھنے تو بڑی انفرمیشن موجود ہے لیکن ویب سائٹ دیکھنے اور جہان کام ہے لوگ وہ کہتے ہیں جب وہاں بیسی فون کرو تو ہمارے ساتھ کچھ ڈیلنگ سے نہیں ملتی ہے اس ویے سے کچھ کتراتے ہیں لوگوں یہ کچھ میں خیال ہے ہماری سائیکی بھی ہے ادھر بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ویب سائٹ پہ ہم نے ساری انفرمیشن ڈالی ہوئی ہے اس کے باب جی تو ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں آکے کانسلیٹ میں بزاتے خود موجود ہوتے ہیں اور وہ کام جو کہ ویب سائٹ پہ ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے چکل لگاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ ایک سائیکی جنرل ہماری بنی ہوئی ہے اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے چلی یہ تو وہاں کے باب تھی یہاں جرمنی کے اندر اس وقت کم ہو بیش ایک لاکھ کے قریب پاکستانی ہے اور ایک پوری ایسی نسل جوان ہو چکی ہے جو یہاں پیدا ہوئی اور جنہوں نے یہاں کے اداروں میں تعلیم حاصل کی انہیں آپ کیا مسئل دیں گے کوئی ایسی گائیڈ لائن دیں کہ بھی لوگ اس قسم کا کاروبار لازمت کرنے کی بجائے اس قسم کے کاروبار کریں کہ بھئی جس سے جرمن مارکٹ کے اندر جس کی ضرورت ہے جو پاکستان سے لوگ چیز لاکھ یہاں پہ بیش سکتے ہیں یا ایک ایسی ایڈونچر والے گا سکتے ہیں اس طرف کو رجوعان قوم کا موڑنے کے لیے نوجوانوں کا فرانس آپ آپ کی بات سوڑ ریکارٹ رہوں گی آپ پہ ملوں میں کچھ نوجوانوں سے جو یہاں پہ موجود ہیں ادھر پلے بڑے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ بڑا بھی بھی سنسیر ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سکان کیا جائے ان کے لیے پھر وہی میں بات کروں گا کہ اس وقت آئی ٹی ایک بہت بڑا ہمارا سیکٹر ہے اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ابھی یہ کرونا وائرس کے باوجود آئی ٹی سیکٹر کو اتنا فرق نہیں پڑا جتنا باقی سیکٹر کو پڑا ہے کیونکہ اب آن لائن سارا کچھ بن رہا ہے آپ کے سافٹ ویئر ٹرانسفر ہو رہے ہیں سب کام ہو رہا ہے تو ایک تو یہ ڈسرپٹیو اس طرح سے نہیں ہے ڈسرپٹ نہیں ہوتا دوسرا ہمارے پاس جو بہت سارے ایشیوز ہیں یہاں سے ہمیں ٹکنالوجی ٹرانسفر کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں آٹوموٹیف کے حوالے سے ہمارے پاس بہت بڑی مارکٹ ہے جہاں سے ہم بہت سے آٹوموٹیف پارٹس بنا سکتے ہیں اس کے لیے اگر ہمارے نوجوان یہاں سے کچھ بینچرز کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی ہلپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جرمن آپ کو پتہ بہت بڑی آٹوموٹیف مارکٹ ہے اور یہ پارٹس ابھی چینہ سے بھی بنا رہے ہیں باقی بھی بنا رہے ہیں تو وہ ہم پاکستان میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں ہماری ادھر ایک آٹو انڈسٹری اچھی ڈیویلپ ہو رہی ہے ٹیکسٹائل پر ہمارا بہت کام ہے لیکن ابھی بھی سپیشلائز ٹیکسٹائل کے اندر بہت گنجائش ہے آپ خود بہتر سمجھتے ہیں آپ بھی ٹیکسٹائل کے شو میں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو سپیشلائز فیبرکس ہیں اس میں بہت ساری گنجائش موجود ہے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے بھی کافی محاقع ہیں جی خواہد صاحب آپ کی گفتو ماشاء اللہ بڑی انفرمیٹیف اور مفید ہے لیکن ہمارے پاس بھی وقت محدود ہے تو باخر میں کوئی آپ یہاں کی نئی نسل پاکستانی اور پاکستان کے اندر جو نئی نسل ہے اس کو کوئی میسیج دینا چاہیں کوئی مزید گائیڈ لائن دینا چاہیں فرانسفر پڑھا آپ نے اچھا یہ پوائنٹ دیا ہماری یہاں پر میں جو بڑی خوشی ہوئی کہ نئی نسل ایڈوکیشن میں بہت اچھا کر رہی ہے جو ہماری ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے کچھ اور کنٹریز میں ان کی نسبت ہمارے بچے یہاں پر بہت زیادہ ایڈوکیشن میں ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں بینکنگ میں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک یہاں پہ ہم ایسا کچھ سلسلہ کر سکیں کہ پاکستان میں جو ہمارے مایکرو انٹروپینئرز ہیں ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ یہ لوگ مل جائیں آپ اس میں کوئی لنک پناہ لیں یہ ادھر بیٹھ کے ای مارکٹنگ کے پلیٹ فرم اسٹیبلش کر لیں اور پیچھے سے پاکستان سے سپلائے لیں تو دونوں کے لیے اچھا ہوگا ایک تو یہ بزنس کمیونٹی میں اپنا نام اسٹیبلش کر لیں گے ہمارے ادھر چھوٹے جو انویسٹر ہے چھوٹا جو انڈسلسٹ ہے اس کو ایک اچھا پلیٹ فرم مل جائے گا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایمیزون یا ای بے جیسے بڑے پلیٹ فرم پر پاکستان سے بیٹھ کے کام کرنا بہت مشکل ہے سو اگر ایک ادھر ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے ہمارے لوکل لڑکوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ پاکستانی ہمارے ایکسپورٹرز کا تو اس سے ہمیں کافی بہتری کی توقع ہے تو that is all I would like to say دونوں طرف پاکستان میں بھی اور جامنی میں بھی نوجوانوں کو اس کے بارے میں سوچیں اور ہماری جو ہلپ ترکار ہو ہم وہ کرنے کے لئے تیار ہیں بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے خواہر سب کے تین سال کے تجربات جو جامنی میں ان کے قیام کے دوران کو ہوئے آپ نے ان کی باتیں سنی اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو نوجوان پاکستان میں آئی ٹی کے پرموے میں جامنی میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی آفر دی ہے کہ اگر وہ ان کو کوئی انفرمیشن وغیرہ چاہیے کوئی گائیڈ لائن چاہیے تو وہ کمیشل کانسل یہ کام کرنے کے لئے تیار ہے اور یہ سے یقینا ہماری نوی نیصل کو فائدہ اٹھانا چاہیے میں خواہد شاہد آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا بہت شکریہ اللہ حافظ